سبتمبر ہمارے لیے کیوں ہے میں سبتمبر میں ایسا کیا ہوا تھا جانئے مزید تمام تفصیلات اس ویڈیو میں نازن سبتمبر 1965 کی آگاہ سے ہی پاک بارہ سرد پر تناؤ آنا شروع ہو چکا تھا جس پر پاک فضائے کی گہلی نظر تھی تمام شاہین ہما وقت تیار اپنے جور دکھانے کے لیے بیتاب نظر آتے تھے اس وقت کے کمانڈرین چیف ائر چیف مارشللہ نور خان نے فقر سے بیان جاری کیا کہ مجھے اپنے ہوا بازوں کو جنگ سے دور رکھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے یہ خوبصورت جملہ ان کے اپنے جذبات یہ کاسے بھی دیتا ہے یکم سبتمبر 65 کو میدر جنرل اکثر ملک چھم کے مہات پر سراد عبور کر کے جو اڈیو اور اکھنور کی جانب پندرہ میل تک آگے بڑھ چکے تھے پاک فضائے کے دو ایف ٹیٹس ایک سیبر اور ایک سٹار فائٹر فضائے میں محویف پرواز تھے مگر سپیر تک کسی بھی قسم کے فضائی مضامت نہ ہوئی تو ائر مارشل نور خان جن کی بادری مشہور تھی گجرات سے بڑھ ری فوج کا ایک چھوٹا تیارہ لے کر خود محاضر جنگ تک مہینہ کرنے پہنچ گئے واپسی پر کمانڈر ان چیف نے فضائی گشت کا وقت بڑھا دیا ائر مارشل نور خان بخوبی جانتا تھے کہ پاکستان کی بڑھ ری فوج اس طرح دشمن پر سر بکار ہے بارتی فضائے ضرور جنگ میں گودے دی اپنی فوج کو نشانہ بنا رہی تھی بارتی میجر جنرل جیا سندو اپنی کتاب ہیسٹری آف انڈین کیولی میں لکھتی ہیں کہ بارتی تیارے اپنی بڑھ ری فوج کی مدد سے روانہ ہوئے اور اپنی فوج کی ایک یونٹ پر بیس لانسل کے ٹینگوں پر حملہ ہو گئے جس سے تین ٹینگ ایک لوٹی ریکاوری گاڑی رسلہ فراہم کرنے والی گاڑی کو خود ہی تباہ کر دیا زمینی فائر سے ایک بارتی ومپائر تباہ ہوا جسے فلائنگ اپیسر پاتھک اڑا رہا تھا اسی دوران پاتھ فضائے کے شاباز میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے جیسے ہی رفیق کی نظر بارتی تیاروں پر پڑی تو انہوں نے وہ ومپائر تیاروں کو نشانہ لے کر چندی منٹوں میں ڈیر کر دیا تیسرا تیارہ امتیاز بٹی نے مار کر آیا اس طرح بارت کی اپنی فوج کا نشانہ بنے والے پاتھک کے تیارے کے علاوہ اس برواج اپنے اپنے ومپائر کے ساتھ وہیں زمین بوس ہو گئے یکم ستمبر کے اس فضائی ہربی مارکے نے بارتی فضائے کے حوصلے پست کر دیئے لہٰذا ان چاروں تیاروں کی تباہی کے بعد بارت نے ایک سو تیس ومپائر لے کا تیارے اور پچاس سے زائد اور اگن تیارے فوری طور پر اپنی نکامی پر مورد الزام ٹھراتے ہوئے محاضر جنگ سے اٹھا لیا اسی طرح ایک کی جٹکے میں بارت کی فضائی مضافت دم توڑ گئی دوسری طرف پاک فضائے کے سرورائر مارشل نور خان جو اپنے چھوٹے تیارے میں معاینہ کرنے سرگودہ پہنچے تھے ان کو اس شامدار کامرانی کی خبر دی گئی پاک فضائے کے سکامیابی نے پاک آرمی کے حصلے اسمان تک بلند کر دیئے برگیڈی رمجہ چودل نے پاک فضائے کو ازارت شکر کے لیے خط لکھا کہ چھم میں آپ کی پہلی کارک فضائے نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کی فضائے کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اسی طرح آپ نے اللہ مثال قائم کی ہے سر فراد رفیقی تواتر کے ساتھ دشمن کے قلاف عملوں میں حصہ لے رہے تھی 6 اپتمبر اندیسن پیسر جس دن صوبہ صفیر دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاک فضائے نے بھی شام کو گروبی افتاق کے وقت دشمن کے ہوای اٹھو کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا سکوارڈن لیڈر رفیقی کی قیادت میں تین تیاروں کا دستہ سرگودہ سے بارتی ہوای اٹھے بلوڑا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا رفیقی کے امرار نمبر دو فلائٹ لیپٹرین سیسل چودری اور نمبر تین فلائٹ لیپٹرین یونسوسین چلا رہے تھے یہ دستہ شام کی ڈلتی روشنی میں سرادہ بور کر رہا تھا واپس آتے ہوئے میں معلم نے رابطہ پر فضائے میں موجود دشمن کے بے شمار تیاروں کی تلا دی مگر شاہین صرف فروشوں کی یہ جماعت ہلوڑا جا پہنچی بارتی تیارے فضائے میں شاید کی مکھیوں کی طرح اڑ رہے تھے بشمن کے کم از کم دس لڑاکہ ہنٹر تیارے ہمارے تین سیبر تیاروں پر ٹوٹ پڑے رفیقی نے اپنے جانبادوں کو پینٹرول کی فالتو ٹینکیاں گرانے کو کھا یونس سے ٹینکیاں فنی خرابی کے وجہ سے نہ گر سکیں جس سے جہاز کی فوری ارکت مداثر ہو رہی تھی رفیقی نے دو ہنٹر کو دیکھا ان کے پیچھے پہنچ کرنے کے قائد کو نشانہ پر لیا ہنٹر فضائے میں پھڑ گیا یونس اور سیسل بھی اپنے شکار پر لپ گئے سیسل نے ایک ہنٹر تیارہ مار گرہ اور دوسرا بھاگ گیا اسی طرح یونس کو پینٹرے بدلنے کی بڑی مشکل درپیش آ رہی تھی مگر پھر بھی انہوں نے اتنے برے حالات میں ایک تیارے کو مار گرہیا اسی اس نام میں دشمن کے ایک تیارے نے ایک اپس ان ٹینکوں کو نشانہ بنایا اور اس طرح فلائٹ لیفٹ انڈ یوسف نے جام میں شادت نوش کیا نازل پاک فضائے کی بھادری کے قصے ابھی اور بھی بہت ہیں مگر ایک چھوٹی سی کہانی تھی امید ہے آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی